اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا بی بی فروپ ریزائن شیئر کروں گی تو ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا یہ ریزائن بہت ہی پیارا ہے ہم گرب میں جو بچے بے پیسیز ہوتی ان کو بھی لے کے لیسس ہوتی ان کو لے کے بہت ہی پیاری ریزائن بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور جی یہاں پر میں نے کٹنگ کر لی بھی ہے فروپ کی اور جو چیزیں ریکوائر ہیں وہ میں نے رکھ لی ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فروپ کے نیچے والا جو گھیر ہوتا ہے اس کو میں نے چونٹ ڈال لی ہیں چونٹ جو ڈال لی ہیں سیمپل سلائل گا کے سلائل جیسے کھینچتے ہیں ویسے چونٹ ڈال لی ہیں یہ اوپر ہماری پیٹی ہے اور ان دونوں کو ساتھ میں اٹیج کر دینا ہے اور بیک سائیڈ کو تو میں نے اٹیج کر دیا ہے لیکن فرانٹ سائیڈ کو میں نے اٹیج کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میری فرانٹ سائیڈ کا گھیر ہے فروپ کا اس کو ہم سینٹر میں سے کٹنگ کر لیں گے جو ہماری پیٹی ہے اس کو بھی ہم سینٹر سے کٹنگ کر لیں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے نیچے چونٹ ڈال دینے سلائل کھا کے اور یہ دیکھیں جیسے میں نے چونٹ ڈال لیں آپ نے بلکل ایسی ڈال لیں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم نے داگہ کھینچ کے چونٹ ڈالنے ہے تو سارے چونٹ ڈال ہونے چاہیے کئی پہ زیادہ اور کئی پہ کام نہیں ہونے چاہیے تو اب ہم نے سینٹر میں جو ہے تھوڑا سا ڈیسائن ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے جو کنٹ ڈال فیبرک آپ لیں گے وہ لے لیں لیکن میں نے یہاں پر لیا ہے اس کے ساتھ کنٹ ڈال فیبرک یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والے میں نے کنٹ ڈال فیبرک لیا ہے اب اس کے ہم اور فرنٹ سائیڈ کے دولوں پلوں کو جب ہم نے اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے سے پہلے ہم نے اس کی جو کرنی ہے میئرمنٹ کرنی ہے میئرمنٹ کر کے جو ہم جو میچک فیبرک تھا اس پہ ہم بکرم اٹیچ کریں گے اور یہ دیکھیں ہم اٹیچ کرنے کے بعد ادھر ہم لیس لگائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی لیس ہے تو اس کے ساتھ وہ لگا سکتے ہیں میرے پاس بلیک تلر کی ہے تو یہ والے میں اٹیچ کروں گی اور لیس بھی لگ چکی ہے یہ آگے ہیں میرے پاس بازو بازو کی بھی ہم نے فرنٹ سائیڈ پہ چونٹ ڈالنے ہیں یہ دیکھیں ایسے سلائے لگا کے چونٹ ڈالی ہیں اور اس کے آگے بھی ہم ویسے ہی بری فتی لگائیں گے جیسے ہم نے فراغ کی فرنٹ سائیڈ پہ لگائی ہے موسیقی اور یہ دیکھیں اب ہم بازو کی سلائیڈ لگا لیں گے سلائیڈ لگانے کے بعد میں نے اس کو فراغ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے یہ دیکھیں اتنے پیارے پاسو لگ رہے ہیں گلہ بھی ہمارا بہت پیارا لگ رہا ہے اور ہمارا بی بی ڈریس ڈیڈی ہو گیا ہے اس طرح چھوٹ چھوٹ ڈیزن بنانے سے ہمارے جو ڈریس ہوتے ہیں وہ سٹائلش لگنے لگ جاتے ہیں تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اور ہمیں کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال تب تک کیلئے اللہ حافظ